نمشکار دوستوں تو بیپر جو ہے جو سائیکلون ہے یا جو طفان ہے وہ جو ہے وہ کل تتورتی علاقوں سے جو ہے وہ ٹکر آیا جس کی وجہ سے بھارت کے ویسے طور سے بات کریں تو گزرات کے اندر ویسے طور سے جو تتورتی علاقے تھے وہاں پر بھاری بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو ملی فیلحال آپ اس کی ستیتی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو گتی ہے وہ جو ہے وہ دھیمی ہو گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی تیج بارش کی گتیویدیاں ہیں یہ آگے آنے والے سمیں کے اندر راجستان کے کچھ جلوں کے اندر جو دے سکتا ہے جہاں پر کی بارد جیسے حالات بھی کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ٹریک دیکھا جائے تو آگے آنے والے لگ بک چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ جو ہے وہ راجستان کے لگ بک بارد میر اور جالور کے آس پاس کے چھتروں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ گجرنے کی اس کی جو امید ہے اس کے بعد میں یہ جو ہے وہ اتر پورو کی اور بڑھتے ہوئے لگ بک جیپور سمباغ اور بھرت پور سمباغ کے آس پاس کے چھتروں سے جو راجستان سے نکلے گا یا گجرے گا تو اس سمیں راجستان کے کن کن جلوں کے اندر آئی ایم ڈی کے دوارہ یا بارتی موسم ویبا کے دوارہ جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے اگر ویسے طور سے بات کریں تو آگے آنے والے لگ بک چوبی گھنٹے کی رفتار سے بھی زیادہ کچھ سمباغ کے پر ہو سکتی ہے تیج بارش کی سمباغنا یہاں پر جو ہے وہ بارڈ میر جلے کے اندر جو جتائی گئی ہے بارڈ میر کے اندر ریڈ الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جیسل میر کے دکشنی اور دکشنی پوروی بھاگوں کے اندر تیج بارش کی گتیویدیاں آگیانے والے لگ بک چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کو جو ہے تیج ہواہوں کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے س یہاں پر بھی بات کریں تو لگ بک سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہواوں کے ساتھ میں یہاں پر بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ سیروہی کے اندر اور پالی جلے کے اندر بھی جو ہے وہ بھینکر بارش کا جو الٹ ہے وہ موسم بھی باگ کے دورہ جاری کیا گیا ہے یعنی بارڈ میر جالور سیروہی پالی اس کے ساتھ ساتھ میں جیسل میر کے بھی کچھ چیتروں کے اندر جو ہے وہ زوردار بارش آپ کو جو آگینے والے لگ 14 گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے لگ بک سو ایمیم یا اس سے بھی زیادہ بارش کچھ ستاروں کے پر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کی وجہ سے جل بھراف جیسی سیتیاں بھی جو ہے وہ ان جلوں کے اندر خاص طور سے جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جوتپور کے اندر بھی لگ بک جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ ایمیم کی بارش کی گزیویدیاں کافی ستانوں کے پر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کیونکہ چکروات کی جو گتی ہے آگے بڑھنے کی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ دھیمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ہی ستان کے اوپر زیادہ بارش کی گتیویدیاں جو دے پائے گا جس کی وجہ سے جن جلوں کی ابھی بات کی گئی ہے تو ان جلوں کے اندر تیج بارش کی گتیویدیاں آپ کو آگے آنے والے لگ بک چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ان جلوں سے گزرنے کے بعد میں اس کی گتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتی جانے کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے جس کے قارن یہ جو ہے وہ اجمیر کے اندر ناغور کے اندر ٹونک کے اندر ان جلوں کے اندر جو ہے وہ مدیم سے تیج بارش کی گتیویدیاں یعنی لگ بک چالیس سے پچاس امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ آج رات سے لے کر کے اور سترہ تاریخ کے بیچ میں جو ہے وہ کروانے کا جو انمان ہے وہ اس کے دوارہ جو وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو اس طوفان کی وجہ سے جیپور کے اندر ساتھی ساتھ سیکر کے اندر الور دھولپور بھرتپور ان جلوں کے اندر بھی بات کریں تو اسے اس طور سے سترہ تاریک کو بارش کی گھجویدیاں جو وہ ہلکی سے مدھیم اور کچھ ستانوں کے پر تیز بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ان جلوں تک پہنچتے پہنچتے اس طوفان کے کافی کمزور ہو جانے اور اس کی گتی بھی بڑھ جانے کا نمان جو وہ لگایا گیا ہے یعنی اس کی ایک ستان سے دوسرے ستان پر جانے کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جانے کا نمان لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مدھیم سے تیز بارش یا کچھ ستانوں کے پر ہلکی سے مدھیم بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو ہے وہ جیپور سمبھاگ بھرتپور سمبھاگ ان سمبھاگوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی جیپور ہو گیا دوسہ ہو گیا ٹونک ہو گیا ان جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کی گتیویدیاں آپ کو سترہ تاریخ کے آس پاس جو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اگر بات کی جائے راد سمند ادھے پور اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھیلوڑا جلے کی تو ان جلوں کے اندر بھی لگبک چالیس امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں یا ان کے جو اتری چیتن ہیں یہاں پر جو ہے وہ پچاس سے ستر امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں آگیانے والے لگبک چوبیس سنٹوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دھولپور بھرتپور پرتاب اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ دونگرپور بانسوارڈا اور پرتابگڑ چٹوڑگڑ ان جلوں کے اندر ویشیز طور سے بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ لگبک چالیس امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ تیز ہواوں کے ساتھ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جس طرح کی بارش باڑ میر جالو اور پالی ان جلوں کے اندر ہونے کا انمان لگایا گیا ہے تو اتنی مسلہ دار بارش یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی ایسا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے کوٹا بندی باران چالاوار یعنی ہڈوستی شہتر کے اندر بھی اس سسٹم کے فلو کی وجہ سے جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویدیاں لگبک پچیس سے تیس ایمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے ناغور جلے کے اندر بھی بات کریں تو لگبک جو ہے وہ چالی سے پچاس ایمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں خاص طور سے دکشنی ناغور کے جو شہتر ہیں یہاں پر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ مک کے روپ سے جو ہے وہ اس کا جو ٹریک ہے بیپر جو ہے سائیکلوم کا یہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اتر بھارت کے اندر بھی آگے آنے والے سمیں کے اندر تیزی سے بارش کرتے ہوئے اس کے نکلنے کی آشنکہ ہے اور جو مانسونی ریکھا بھی رکی ہوئی ہے اس کو بھی آگے جو ہے وہ بڑھانے کے اندر اس کا جو پرباو ہے وہ ہو سکتا ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو جو ٹیڑ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فول ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار